رحمان ورحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا گرامر میں کہ کلمہ اور محمل کیا ہوتا ہے وہ الفاظ آپ کو پتا ہے کہ سارے الفاظ جو ہیں وہ حرف سے بنتے ہیں اور ان کو حرف تہجی کہتے ہیں اور حرف مل کے الفاظ بناتے ہیں اور الفاظ جو ہیں وہ با معنی ہوتے ہیں جن کو کلمہ کہتے ہیں اور جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا những کو محمل کہتے ہیں اور با معنی الفاظ جیسے اور پتہ نہیں ہمیں یہ سمجھنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے کہ خوبصورتی سے ادا کیے گئے الفاظ پیسوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو خوبصورت بنائیں اور سوچ کی خوبصورتی اور مضبوطی پر دھیان ضرور دیا کریں کیونکہ شیطان آپ سے برے کام کرانے کے لیے آپ کی سوچ پر بار بار حملے کرتا ہے اہم ہے کہ بار بار ہر بار اچھا سوچیں ہم ظالم ہی تو ہیں کہ اپنے وقتی فائدے یا مضبے کے لیے اپنے جسم کو جہنم کی آگ میں انگنت وقتوں کے لیے جنانے کے لیے تیار ہیں تو اللہ تعالی ہمیں سوچ اور کردار میں سچائی دے تاکہ ہم اپنے جسم کو دوزخ کی آگ سے بچار سکیں تو جملہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ باو مانی الفاظ کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملے کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں عام طور پر جملے کو چار اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے بیانیا جملے حکمیا یا التجائیا جملے سوالیا جملے جذباتی یا استعجابیا جملے اب ہم دیکھتے ہیں باری باری کہ بیانیا جیسے بیانیا جملے وہ ہوتے ہیں جن میں کسی دعویٰ یا بیان کا اظہار کیا گیا ہو جیسے وہ جملے جن میں کسی دعویٰ یا بیان کا اظہار کیا گیا ہو بیانیا جملے کہلاتے ہیں جیسے وہ ایک آدمی ہے وہ ایک آدمی ہے بیانیا جملہ ہے یہ میری بلی ہے یعنی میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ میری بلی ہے پھر یہ دیکھیں کہ جیسے وہ عام کھاتا ہے ایک بیان کیا گیا ہے ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتایا گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ حکمیا یا التجائیہ جملے کون سے ہوتے ہیں حکمیا یا التجائیہ جملے ایسے ہوتے ہیں جن سے حکم یا التجا کا اظہار ہو جیسے ہم کسی کو کہیں کھڑے ہو جاؤ اور اس میں اس کو حکم دیا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ یا کھڑے ہو یا کھڑے ہو یا کھا جائے بیٹھ جاؤ جیسے باہر نکل جاؤ تو ہم اس کو ایک طرح کا حکم دے رہے ہیں کہ ہمارا یہ بات مانو پھر وہ ہے وہ جملے جن میں کوئی سوال پوچھا جائے سوال یا جملے کہلاتے ہیں جیسے فرض کیا ہے ہم کسی سے پوچھ رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں تو یہ سوال ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کیا آج چھٹی کا دن ہے کیا آج چھٹی ہے تو یہ بھی ایک سوال ہے پھر اگر ہمیں کوئی یہ کون ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ ان میں سوال پوچھا گیا آپ وہاں کیوں نہیں جاتے یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے تو سوال یا جملے جو ہوتے ہیں ان میں کیا کیوں کون کیسے کب کہاں استعمال ہوتا ہے اور ان کے آخر میں سوال یا نشان ڈاٹ لگانے کے ساتھ فل سٹاپ لگانے کے ساتھ یا وقف لازم لگانے کے ساتھ اوپر سوال یا نشان لگایا جاتا ہے پھر ہیں جذباتی یا استجابیہ جملے جیسے کسی حیرت کا اظہار ہو یا کوئی کسی کے متعلق جذباتی رد عمل ظاہر کیا جائے ایسے جملے جن میں تعجب حیرت یا جذباتی رد عمل کا اظہار ہو استجابیہ جملے کلاتے ہیں اور ان کے آخر میں یہ ایکسکلیمیشن مارک لگایا جاتا ہے ایک سیدھی لائن لگا کے اس کے نیچے نکتہ لگایا جاتا ہے جیسے اگر میں کہوں وہ کتنا اچھا لڑکا ہے یعنی میں نے اس کی تعریف کی جذباتی رد عمل ہے پھر ہے تم کتنے شاندار ہو اور یہ چیزیں جو ہیں ہم نے آج اپنی سوچوں کی حفاظت کریں یہ الفاظ بن جاتی ہیں تو سب سے پہلے دماغ میں سو چاہتی ہے پھر سوچیں جو ہیں وہ الفاظ بن جاتی ہیں اپنے الفاظ کی حفاظت کرو یہ عمال بن جاتے ہیں اپنے عمال کی حفاظت کرو یہ عادات بن جاتے ہیں اور اپنی عادات کی حفاظت کرو یہ کردار بن جاتے ہیں تو اصل میں بات سوچے شروع ہوتی ہے الفاظ میں ڈھلتی ہے عمل میں ڈھلتی ہے عادت بن جاتی ہے اور کردار اپنے کردار کی حفاظت کرو یہ مقدر بن جاتا ہے تو اس لئے اللہ تعالی ہمیں سچے مقدر کی توفیق دے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کری گیا آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں